موسیقی یہ کہہ رہا ہے 169 ہے تو جس دن یہ کہہ رہا ہے 405 12 نومبر کو آپ ڈنائے کر رہے ہیں اسے میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں پروفیس صاحب آپ بتائیے مجھے یہ 600 تک جب جاتا تھا وہ کن دنوں کی بات آپ کر رہے ہیں اور سور صاحب کی کیا ہے جب بھی سموگ ہوتی ہے تو اس وقت ائر قوالٹی انڈیکس بہت برا ہوتا ہے لوگوں کو کہتے ہیں گھروں سے باہر نہ نکلیں سکولوں میں چھٹیاں کر دیتے ہیں ایکسرسائز منا کر دیتے ہیں اور جن کو اسما یا ریسپریٹری ڈیسیززز ہیں یا ہارڈ ڈیسیززز ہیں وہ ایکسٹر کیر کرتے ہیں دروازے بگارہ کڑکیاں بھی بد کر لیتے ہیں اور جو ضروری میڈیسن ہوتی ہے وہ لیتے ہیں ہو چکا ہے یا تو کہیں کہ نہیں ہوا یہ ایک سے زیادہ دفعہ ہو چکا ہے یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ ان دنوں کی بات کرتے ہیں جب سموگ نہیں ہوتی امران ملک صاحب کچھ امران ملک آپ کیا کہنے چاہ رہے ہیں امران ملک یہ کہہ رہے ہیں وہ ڈنائے کرتے ہیں ان ساری سورسزز کو جو ڈیٹا آپ کوٹ کر رہے ہیں میں اب آجاتا ہوں مقصد یہ کہنے کا ہے کہ میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا یہ خامخواہی تھوڑا سا لڑے تھے مقصد یہ ہے کہ ہمارا کام ہوتا ہے صرف نشان دے کرنا آپ کا کام ہے اس کو دیکھنا اور کام کا بھی رہی ہے آپ بات کیجئے امران ملک مقصد یہ ہے کہ آپ کے نیچے تمام طرح جتنے بھی افسران ہیں وہ کام کر رہے ہیں نیچے والے جو مہتہ ہے تھا آپ کا عملہ وہ سارے کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ اگر بات کی جائے پہلے آپ سٹیٹری گورنمنٹ کے پاس تھے وہاں پر آپ کا پورا ایک محکمہ تھا اور وہاں پر ہمیں بھی پتا ہے کہ آپ کے لوگ کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے اور کس طرح سے نوٹس جاری ہوتے ہیں کس طرح سے آپ بھٹے بند کرتے ہیں کس طرح سے فیکٹریز بند کرتے ہیں آئیں چلے گا میرے ساتھ لکوڑے لینڈ پر سائیڈ کے باہر کتنا کاربن آپ کا پڑا ہوئے فیکٹری کس طرح چل رہی ہے آج کل سموکے ڈیز ہیں اتنا کاربن پڑا ہوئے ہاتھ پہ لگائیں اسی وقت بند کریں پچھلے سال جا کے میں نے دکھایا کہ اتنا زیادہ کاربن اس وقت فیکٹری کے باہر پڑا ہوئے جسے ہم نے لاہور نیز پر دکھایا اس سے آگرے دن وہ فیکٹری بند ہو گئی اچھا وہاں پر فارس صاحب سب سے بڑا انکشاف یہ ہے کہ سیاسی لوگوں کی فیکٹری ہیں اور سیاسی لوگ کچھ ایم پی ایس بھی ہیں اور موجودہ اپوزیشن گورنمنٹ کے ایم این ایس بھی ہیں جن کی وہ فیکٹری ہیں وہ بند آج تک نہیں ہوئے وہ چل رہی ہیں سموک کے ڈیز میں بھی چل رہی ہیں لوگی صاحب وہاں پر کیوں نہیں گئے وہاں پر بھی تو چل رہی ہیں نا فیکٹریز وہاں پر بھی تو وہ کوئلہ لوہا جو ہے وہ پیلائے جا رہا ہے کاربن آتا ہے یہ یہاں پر انہوں نے پچھلے دنوں میں بند روڑ پہ چار ٹرک جو ہیں وہ کاربن کے پک رہے ہیں ڈیسی لاہور کی حدائیت پہ جو کیپٹنٹ ٹائر نوارو لھاگتے اس کے بعد وہ کاربن ٹرک کہاں پہ گیا اتنا مہنگا کاربن ٹرک ہوتا ہے وہ آ کیسے گیا لاہور میں اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی کی نظر پڑی اتنی ہائپ کریئر کی ہمارا کام تو صرف چینل پر صرف نشان دے ہی کرنا ہوتا ہے یہ چینل کا ہی اس وقت جو ہمارے ادارے ہیں یہ کام نہ کر رہے ہوں تو پتہ نہیں کتنے ٹرک لاہور میں گھوس رہے ہوں ہم تو لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جن یہاں پہ یہ ہو گیا ہے یہ کام ہوا ہے یا کتنے ٹرک گھوسائے ہیں جو ریپورٹ نہیں ہو سکے ریپورٹ نہیں ہو سکا اس کے بعد وہ ٹرک کدھر گیا اب آسان کام کر لیتے ہیں جی بڑا آسان کام کر لیتے ہیں ملک صاحب میری بات سنیں یہ ایر ویڈیویل ہے جی ایر ویڈیویل کی سائٹ ہے ایر ویڈیویل آپ گوگل کریں اس پہ جاتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے گوگل کرتے ہی وہ آج کا انڈیکس دے دے گا لاہور ایر کوالٹی پولوشن انڈیکس وہ دے رہا ہے 169 اب 12 نومبر کو اس نے دیا ہے 405 تو محکمہ مولیات ان کی سورس انہوں نے پوچھی بھی نہیں مانتے تو یہ ان کے خلاف اپلیکیشن بھی لے کے جا سکتے ہیں یہ ایر ویڈیویل بھی کر سکتے ہیں عدالت بھی جا سکتے ہیں لیٹیگیشن میں بھی جا سکتے ہیں اور ان کو ناکو چنے بھی چبوا سکتے ہیں کہ حضور آپ لاہور کا نام انٹرنیشنل کیوں بزنام کر رہے ہیں اور اگر یہ ساری قانونی کارروائی محکمہ مولیات کی جانب سے نہیں کی جائے گی تو اس ڈیٹے کو درست تصور کیا جائے گا چونکہ ان کی جانب سے کسی طرح کی کوئی مدیت نہیں کی گئی اس معاملے کی اور نہ اس پر کوئی فالو اپ کیا گیا تو یہ ڈیٹا جو سارے عام سارفین عوام دیکھتے ہیں گوگل کر کے انڈیکس چیک کر لیتے ہیں ان کا کلیم ہے کہ ان کے جو علاقات ہیں وہ بڑے زبردست ہیں جرمن سے مکوائے ہیں انہوں نے اور یہ جو سورس نہیں بتاتے آن لائن جو بھی آپ کو انڈیکس دے رہا ہے تو اس کا فالٹ جو ہے زیرو ایررٹ جو ہے وہ نکالنا بڑا سان ہے اگلا شو ہم کر رہے ہوں گے لودی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اور ہم بتا رہے ہوں گے کہ لودی صاحب ایف آئیے چلے گئے تھے ان کا محکمہ چلا گیا تھا اور ان کو جناب ہدھگڑی لگوا دی کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے اور آپ تو لاہور کا نام بدنام کر رہے ہیں پروفیس صاحب سموک کا خطرہ ٹل گیا آخری سوال دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ سموک کا خطرہ ٹل آئی اس لیے نہیں ہے کہ اب اس سے تو ہوایں آنے نہیں ویس سے ہی آئیں گی ویسٹرلز آئیں گی اور اگر ان کی جو سپیڈ ہے وہ کم ہو جائے گی جو کہ اس مہینے میں کم ہو سکتی ہے اور اگر بارش وغیرہ نہ ہوئی تو سموک آ سکتی ہے جی لودی صاحب سموک ٹل گئی خطرہ جیسے پروفیسر صاحب نے کہا ہے سموک آ بھی سکتی ہے میاں صاحب دیکھیں ہمیں ہمیں اب آویرنس پہ کام کرنا چاہیے دیکھیں اب انویرنمنٹ دپارٹمنٹ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا آویرنس کریٹ کرنے چاہیے گورنمنٹ کو پالیسز جیسے ہائیبرٹ گاڑیاں ہیں الیکٹرک گاڑیاں ہیں اس قسم کی میرز کر کے اس کو اڈرس کرنا چاہیے دیکھیں ایک 174 ہو گیا یا 400 ہو گیا 0 to 50 ہے وہ ہیلتی انویرنمنٹ ہے وہ ہیلتی انڈیکس ہے جی 174 بھی بہت زیادہ جتنا بھی زیادہ ہو گیا وہ انہیلتی مانتے ہیں اس پانکو کی یہ انسیٹس فیکٹری ہے وہ تو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں عمران ملیک سموک کا خطرہ ٹل گئے بیرے فارس صاحب آپ کا جواب دینے سے پہلے لوی صاحب کو یہ کہوں گا کہ آپ بلیو کریں کہ اگر شہر لاہور میں یہ جگہیں بتا دیں تیون کر دیں کہ شہر لاہور میں کتنے درخت لگیں گے کہاں کہاں پہ لگیں گے بھٹو کے ارد گرد درخت لگنے چاہیے کیا فیکٹری کے ارد گرد درخت لگنے چاہیے تو خدا رہا بہت شکریہ آپ بسم نوتی صاحب اجازتیہ صاحب عمران ملک صاحب پروفیسر محمد نواز شہدی صاحب بہت شکریہ آپ کا اور لاہور کا مستقبل تاریخی میں جانے سے ایک ہی چیز بچا سکتی ہے کہ محولیات پر کام کیا جائے اور حکومت جو ہے وہ محول دوست بن جائے تاکہ آپ کو اور ہمیں سانس مل سکے تاکہ ہمارے خواب جو ہیں وہ زندہ رہ سکیں ہمیں اجازت دیجئے اللہ رکھا